السلام علیکم امریکشی کا ٹیم لیڈر ایس اکسیس جیسٹارٹس پاکستان سو ٹونے میں گونہ پریزن دیکھنے کمپلیٹ ورک ان بزنس انفرمیشن اباؤو دی ایس ایس سو لیٹس کمنٹس دیومبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں آمیر علیشان نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی کہ پاکستان کی پہلی پروڈک بیسٹ ڈائریک سالنگ کمپنی ہے ایف پی آر اور ایس ای پی سے ریجسٹرڈ ہے اور پین تیس ہزار پلس ممبر جس میں کام کر رہے ہیں اور منتلی اچھی حاصلی ارننگ جینریٹ کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہوتا ہے سمپل سے دو پوائنٹس ہیں پہلے آپ کو اپنے سو پوائنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنی ٹیم بنانی ہے اب یہاں پہ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں پوائنٹس یوں ہوتے ہیں کہ ہمارے کچھ پروڈکٹس ہیں سکن کیر، ہیر کیر اور ہیلتھ کیر کے ریلیٹ اور ان کی پرائز کے اکارڈنگ ان کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کو یہاں پہ سوپ نظر آ رہا ہوگا اس کی پرائز ہے 300 اور اس کے آگے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اسی طرح ہر پروڈک کی پرائز کے اکارڈنگ اس کے پوائنٹس ہیں تو آپ کو سیلنگ پرچیسنگ کے ذریعے اپنے ہنڈر پوائنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں پہلا ٹاسک آپ کا یہ آگیا کہ آپ کو ہنڈر پوائنٹس بنانے ہیں جب کمپنی میں آپ ریجسٹر ہوتے ہو اس کے بعد کمپنی آپ کو ٹاسک دیتی ہے کہ آپ کو اپنے سو پوائنٹس بنانے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں یہاں پہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ آپ کب اپنے سو پوائنٹس کمپلیٹ کرتے ہیں اس میں ایک دن لگتا ہے پچاس دن لگتے ہیں سو دن لگتے ہیں نو میٹر اب آپ کو یہ پوائنٹس بنانے کیسے ہیں آبیسلی آپ اون لائن مارکٹنگ کرو یا آف لائن مارکٹنگ کرو آن لائن مارکٹنگ میں یہ آتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہو جیسے کہ فیس بوک، انسٹیگرام، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، سنیک ڈیفرین اپس کے یوز سے آپ اپنے کسٹومرز بناتے ہو اور اپنے ہنڈر پوائنٹس کمپلیٹ کرتے ہو آف لینڈ سیلنگ میں یہ آتا ہے کہ آپ خود اپنے لیے پرسنل یوز کے لیے پروڈکٹ سمگائیں اپنے فیملی، اپنے فرنس، اپنے ریلیٹیوز کو سیل کریں وہ چیزیں کیونکہ سکین کیر، ہیر کیر اور ہیلتھ کیر کیشز کس کو نہیں ہوتے، ہر کسی کو ہوتے سو آپ کا پہلا پریوریٹی یہ ہونا چاہیے کہ آپ خود اپنے کسٹومر بنیں اور خود وہ چیز یوز کر کے آپ نیکسٹ کو ریکمین کریں اس کے بعد آتا ہے نیٹورک جینریشن سیکنڈ آنس جو آپ کو یہاں پہ کرنا ہے وہ ہے ٹیم بیلدنگ جب آپ کے سو پوئنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تب آپ نے اپنا نیٹورک بنانا ہے اپنی ٹیم بنانی ہے وہی آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یا آف لائن آپ ایڈورٹائز کر کے اپنی ٹیم بناوگے اور یاد رہے کہ آپ کی ڈائریکٹ ٹیم ہوگی، انڈائریکٹ ٹیم ہوگی اور وہ جو پوئنٹس بنائیں گے وہ آپ کی ٹیم کو بھی ملیں گے اور آپ کو بھی ملیں گے نیکس بات کرتے ہیں کمیشن کی یہاں پہ آپ کو کس طرح سے کمیشن آتا ہے اور کون کون سے کمیشن آتا ہے آپ کو تین طرح سے یہاں پہ بینیفیٹ ہوتا ہے پہلا یہ کہ جب آپ کوئی چیز سیل کرتے ہو کسی چیز کے مارکٹنگ کرتے ہو تو وہاں سے آپ کو پر پروڈک ٹوئنٹی پرسن کمیشن آتا ہے جو کہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں سٹور ہو جاتا ہے دوسرا ہے منتھلی بونس یہ منتھلی بیس پہ آپ کو کمیشن ملتا ہے اور آپ اس کے لئے الیجیبل تب ہوتے ہو جب آپ کے سو پنٹس کمپلیٹ ہوں یعنی کہ سو پنٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آپ کی ٹیم بنے گی وہ جو پوئنٹس بنائے گی منتھ میں جتنے بھی پوئنٹس وہ بنائیں گے اس حساب سے آپ کو مدھلی کمیشن آئے گا تھرڈ ون ہے ریکروٹمنٹ بونس یہ وہ بونس ہے کہ جب آپ کسی ٹیم میمبر کو اپنے ڈاؤن میں ایڈ کرتے ہو ٹھیک ہے تو وہ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کر لیتا ہے تو اس کی اکاؤنٹ ایکٹیویشن سے آپ کو ریکروٹمنٹ بونس آئے گا آپ کے یہاں پر ڈیفرنٹ رینکس ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ پوئنٹس بنانے پر اوپن ہوتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ رینکس مینشن ہیں کنسلٹن ہندر پوئنٹس سینئے کنسلٹن سری ہندر پوئنٹس ایکزیکٹیو کنسلٹن سکس ہندر پوئنٹس ٹیم لیڈر فورٹین ہندر پوئنٹس سیل مینجر فورٹی فائف ہندر پوئنٹس سینئے سیل مینجر ایت تاؤزن پوئنٹس یہ وہ پوئنٹس ہیں جو کہ آپ کو بنانے ہیں سو پوئنٹس کر کے آپ کا پہلا رینک اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی پوئنٹس کیسے ملیں گے آپ کو پوئنٹس ایسے ملیں گے کہ آپ کی ٹیم کام کرے گی آپ کو جسٹ انہیں گائیڈ کرنا ہے مارکٹنگ کی سکھانی ہے تو وہ جو پوئنٹس بنائیں گے وہ آپ کو بھی ملیں گے سو اس سے آپ کی نیکس رینک اوپن ہوتے جائیں گے کمپنی تو آپ نے جوئن کر لی اور جوئن کرنے کے بعد اس کے بینفیٹس جو آپ کو ہون کے آپ جوئن کرنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلیں گے تو یہاں بھی ڈیفرنٹ گفٹنگ اور کیش ریوارڈز آپ کو ملتے ہیں مزے مزے کی گفٹنگ ہوتی ہے پہلا یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ کمپنی کی طرف سے آپ کو ڈیفرنٹ رینکس اوپن کرنے پہ گفٹس اور کیش ریوارڈز ملتے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ جو آف آپ کو ملتا ہے پروڈکٹس پہ ٹھیک ہے اور کمیشن بھی جو ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کو ملتا ہے ہر پروڈکٹ پہ جو کہ آپ مارکٹنگ کے ذریعے حاصل کرتے ہو اس کے بعد آپ کو ہر منت ہر منت سیونٹی پرسنٹ آف پہ دو پروڈکٹس دی جاتی ہیں کنسلٹنٹ رینک اوپن کرنے کے بعد ٹھیک ہے منتلی بونسز آپ کے آتے ہیں جو کہ ٹیم ورک سے آپ کو آتے ہیں آپ لائن کی ڈیفرنٹ گفٹنگ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے سینئرز آپ کے لیے ڈیفرنٹ آفرز رکھتے ہیں جس کو آویل کرنے سے آپ کو وہ گفٹس دیے جاتے ہیں اب یہاں پہ کمپنی آپ کو کیا پروائیڈ کر رہی ہے آپ کمپنی کو کام تو دے رہے ہو سالنگ پرچیزنگ تو کر رہے ہو وہاں سے آپ کو بینیفیٹ ہو رہا لیکن اس سے مزید ایک قدم آگے بڑھ کے کمپنی آپ کو کیا بگ فیسلٹیز دے رہی ہے that are کہ آپ کو کیش ریوارڈز ملتے ہیں اسی سپیسیفک رینگ پہ آپ کو لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے سپیسیفک رینگ پہ آپ کو بائیک دی جاتا ہے حج عمرہ پیکچھ ہے الحمدللہ اور ہاؤس دیا جاتا ہے یعنی کہ تل ریٹائمین تک کی پلاننگ اب بات کرتے ہیں ریجیسٹریشن اور اکاؤنٹ ایکٹیویشن کی ریجیسٹریشن آپ کی یہاں پہ بلکل فری ہوتی ہے آپ کو سمپلی ایک فارم فیل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ رین پارٹنر بن جاتے ہو تو ریجیسٹریشن کے بعد آپ کو اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنا لازمی ہوتا ہے یہاں پہ ایک بات آپ کو ذہنشین رہے کہ مارکٹنگ کرتے ہوئے ہنڈر پوائنٹس کمپلیٹ کرتے ہوئے جو آپ کا کمیشن ہوتا ہے وہ آپ کی اکاؤنٹ میں ہی سیو رہتا ہے اور آپ اس کا ویڈرہ تب ہی لگا سکتے ہو جب آپ کنسلٹنٹ رینک اوپن کر لیتے ہو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کرتے ہو تین طرح کے میتھرڈز ہوتا ہیں پہلا یہ کہ آپ سکس ہنڈرڈ روپیز سے کیٹالوگ بائے کر کے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کر دو کیٹالوگ کیا ہوتی ہے یہ ہارڈ کاپی کی فارم میں جتنے بھی ہمارے پروڈکس ہیں اس کی ایک کوپی ہوتی ہے اس کا یوسیج پرائز میڈرڈ بی بیز وہاں پہ مینشن ہوتی ہیں سمپلی آپ نے اس کا آرڈر پلیس کر کے چاہے آپ سی او ڈی کرو یا پھر ایڈوانس پر میٹ پہ کرو آپ نے وہ بائے کر کے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آرڈرز کلیک کرنا سٹارٹ کر دو جب آپ کی کسٹومرز ہوں گے آپ کے پاس آرڈرز ہوں گے تو ان آرڈرز سے جو آپ کو کمیشن آئے گا جب وہ سکس ہنڈرڈ روپیز بن جائے گا تب آپ کیٹیلوگ آرڈر کر کے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کر سکتے ہو سو یہ ہے سمپلی دو میتھرز اگر پہلا نہیں یوز کر سکتے تو آپ دوسرا کرنا اگر یہ دونوں میتھرز آپ کے کام کے نہیں ہیں تو آپ تیسرا میتھرز یوز کر لو تو دائٹیز رکروٹمنٹ بونس وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آمانٹ نہیں ہے آپ کے پاس کسٹومرز بھی نہیں ہے تو آپ اپنی ٹیم بنانا سٹارٹ کر دو سب آپ کے ٹیم میمبرز ہوں گے اور وہ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کریں گے اور ان کے اکاؤنٹ ایکٹیویشن سے آپ کو جو بونس آئے گا جو کمیشن آئے گا جو پروفیٹ آئے گا جب وہ سکس ہنڈرڈ روپیز ہو جائے گا اس کے بعد آپ کیٹلوگ کا آرڈر پلیس کر کے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کر سکتے ہو سیمپل سو دیز آئے تینگز اپاو دی اکاؤنٹ ایکٹیویشن اینڈ ایکٹیویشن اینڈ ایسی ایسی بزنس پلان سو بہت ہی سیمپل سا پلان ہے گھر بیٹے کمپنی آپ کو کام کرنے اور ارنگ کرنے کا مقادری آپ اپنا فیوچر سوار سکتے ہو سو کم جوئن اینڈر تینکیو تینکیو